کہ ایک الکرن بلکہ میں تو انہوں کہنا کہ جو رہو نا اتھا ہو نا اتھار ماں سارویں ترمی منظور ہوئی ہے جی اس نے آئین میں جی درد کتا گیا کہ الیون پرسنٹ جو رہا ہے نا وہ اسمبلی نے ممبر پارلیمنٹ نے ممبرہ میں جو جو جوی کابینہ ہوئے گی اور الیون پرسنٹ ہوئے گی اگر او فارمولا آزاد کشمیری نافذ کتا جا ہے جی نمنجانی اسمبلی ہے ساڑھ ساڑھے پانچ وزیر بننے یعنی فائی ویڈے آپ پانچ وزیر ہو رکھاتے ہیں یا چھے ایسا کہ لو کہ چھے وزیر بننے اور انیسا سہتر نہیں چاہیے اکومتی سے آزاد کشمیری اس نے مجھتے ہیں وزیر سن لہذا آزاد کشمیری سے پابندی لگانی چاہیے کہ وزیرانی تعداد کام کرتے ہیں سیدا صاحب کال تو ساں خطاب کتا کوٹلی نے ویچ تو ساں اسی جگہ لائی کہ وفاق جڑی ہے نا بنگلہ دیش ملانا چاہیے آزاد کشمیری نے بجھنے بڑھو دی گرید ہے تو سانی اس گلل نا ایک 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 نزیاد نا تو ساں گل آخری بھی ہو جی میں اس وقت ہے کہ نا کہ وفاق پہلے جڑا ہے نا او کیوں اجازت دینا مثل جڑے وفاق پچھلے سالوں نے جڑا بجھٹ دیتا کیوں نہ کھانا بھی وزیرانی بجھٹ جڑا دیتا تریاں وزیرانی دیتا ٹیپل پارٹی نے اکومت آئی انہوں نے اتنا جڑا بجھٹ دے کے پیڑیاں آتا جہی ہیں نا اتنا ازاد کشمیری ریج پاہ دیتا ہے انہوں نے چیک کرنا چاہیے نا میں آج بھی کہنا کہ وفاق نا ہے آت کیا کہ وہ چیک کر جڑے پیسے دیں اور دوسرا یہ میں کہنا کہ اگر جو کچھ ہو گیا ہو گیا بجھٹ اسنو آئیدہ سے ٹھیک کرنا چاہیے نا اور اگر پیسہ جڑا ہے نا وفاق خود نہیں دیں کہ پیسہ جڑا نا ازاد جنو کشمیری کونسل نا جڑا کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے اس نے ملنا چاہیے نا وہ سنٹل گورنمنٹ نہ پیسہ نہیں ہے سلا صاحب تائم تائم بہت چھوڑا ہے ایک آخری سوال پوچھا چاہتا ہے جی کہ وفاق نیا بنگلہ دیش بنانا چاہتا ہے نوہ بنگل بنانا چاہتا ہے اس نا اے یہ کیا میسیج ہے تسا اس نا مطلب ہے کہ وفاق ایسے علاق ایکسپلینیشن نہیں جانا صرف انہیں بجھٹ روک لیا وفاق نو پریس کنفرس کر کے آئیٹی کننے ذریعے انہوں نے وزیر عمور کشمیر ہے انہوں نے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے پرائم نسل ہے انہوں نے بزارت کرنی چاہیے کہ آزار کشمیر ہے ایسے بنا رہے گیا ہے کوئی بھی پارٹی پیپل پارٹی ہے یا مسلم کانفرس ہے کہ انہوں نے بجھٹ کنٹرول کرنا چاہیے لیکن یہ اکلک پیسے روک لینا جڑا ہے اس نے رچ لوگ عام لوگ تھا نہیں سب آم لوگ جڑے نوہے سمینے کے شاید زیادتی ہوئی زیادتی دو طرف ہے وفاق نہیں زیادتی ہے کہ آزار کشمیر یا کو مجھلی ہے اس میں بھی زیادتی ہے بہت شکریہ جناب صدا صاحب ٹائم کر دیا ساڑی بیٹے گستا ہے انشاءاللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیسان ایک واری فیر کدرے ساڑے ناظرین کی تسا گلان دسکیاں آزار کشمیر نیڑی موجودہ صورتحالہ سو دسی بہت شکریہ صدا صاحب ناظرین تسا گفتگو سنی صدا سکندر آیات صاحب صاحب نے جڑے سابق صدر ویرے اور وزیراعظم ویرے آزار کشمیر نے اور انہا کی سالار جمہوریتنا لقب بھی دیتا گیا وہ بھی اس بجٹنے پر خوش نہیں ہیں انہا بھی آخنا ہے کہ بجٹ غیر متوازن ہے کہ اسی اس طرح نہیں ہیں چیزاں نہیں رکھی گیا ناظر دوسری کال جیسے پر آسان زور دینے ہیں کہ آزار کشمیر نے اتنی وزارتہ کیا دیتیاں گیا انہوں کو پوچھے ہی ہے گل بھی لیکن ٹائم سڑھے کو بھی کھٹ ہے کیونکہ سکول کالجز نے لدہ لدہ وزیر رکھے گئے اکاف نے لدہ وزیر ہے اور زکاة نے لدہ وزیر ہے ہر ایک وزیر نے کو ترہ ترہ گھڑیاں ہی ہیں اتنے اخراجات ہیں آزار کشمیر نے وسائل کٹ ہیں اخراجات کی ہیں زیادہ ہیں تو ساں انہوں نے گفتگو سنی اساں یہ گفتگو سردار سکندرہ یاد صاحب جو گفتگو کتی ہے میں اتفاق کرنا اور کم ہو بیش اس تو پہلے آسان نقاط ڈسکس کیتے ہیں یعنی ظاہر ہے کہ جی انتظامی اخراجات بہت زیادہ ہیں اور غیر ترقیاتی اخراجات یعنی ترقیاتی اخراجات کم اور انتظامی اخراجات بہت زیادہ ہیں یعنی جڑی انہوں کو افتگو کیتی ہے انہوں نے درود لیکن سردار صاحب یعنی مسلم کانفرنس نے ایک سینئر ترین رہنمان اور صدر بھی رہے وزیراعظم بھی رہے پارٹی نے سر بڑا بھی رہے میں سمجھنا کہ بجٹنی تیاری تو پہلے انہ کی رول پلے کرنا چاہیے نہ سی اور انہ کی بجاہ طور پر گورنمنٹ کی بھی انہیں مشاورت کرنی چاہیے نہ سی بجائے اس نے کہ اس وقت میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے خود سردار صاحب بھی کر رہے پارٹی نے دوسرے لوگ بھی کر رہے اپوزیشن بھی کر رہی ہے میں سمجھنا کہ یعنی جڑی موجودہ حکومت ہے اس کی بجاہ طور پر اپنی پارٹی نے لوکوں کی اعتماد بھی لانا چاہیے نہ سی اپوزیشن کی اعتماد بھی لانا چاہیے نہ سی ایون عام لوکوں کی بھی کنسلٹ کرنا چاہیے نہ سی اور جڑے یعنی بجٹ نے معاملات کی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے انہوں کی بھی کنسلٹ کرنا چاہیے نہ سی مشاورت نہیں کمی نہیں وجہتوں اور وسائل نہیں کمی نہیں وجہتوں ایک بجٹ ایسا بجٹ پیشتا گیا جڑا ظاہر ہے کہ غیر متوازن بجٹ ہے اور اس نے وجہ تو ازاد کشمیر نے حکومت است ہے اور عوام است ہے بہت مشکلات پیدا حسن اور اس بجٹ وچ یعنی عوام نی فلا و بیبود اور عوام نی خوشحالی است ہے اور غربت نی خاتمہ است ہے کوئی واضح سٹیپ نی اٹھائے گی فاظل جیہ صاحب عکومت نے اپنے نمائندگان نیڑے جماعت نے اپنے صلی اللہ علیہ موریت خلاف ہیں اپوزیشن خلاف ہے باقی عوام خلاف ہے اس نے بجٹ نے تو اس کا سب نیا کہ عکومت کی کیا کرنا چاہیے نہ ہو سب تو پہلے یہ کرنا چاہیے نہ سا کہ عکومت کی ہوم برک کرنا چاہیے نہ سا بجٹ پیش کرنے تو پہلے جس طرح پروفیسر صاحب فرمایا جی کہ اپوزیشن کی اور سالار جمہوریت طرحی بن کے مجاہد اول کی انہا لوگوں کی جڑے ایک پیلر سین پارٹی نے انہا کی کنسلٹ کریں بجٹ پیش کرنا چاہیے نہ سا تاکہ منیمم ڈیفیسٹ اچھا ہے ڈیفیسٹ ہے کہ آمدنی کاٹ ہے یعنی ریوی نیو کاٹ ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں وہ اخراجات پورے کر نیاستہ حکومت پاکستان کلو یعنی ایڈ لے گئی ہے یا کارس لیا فیڈرل گورنمنٹ کلو یا کارس کند آگیا یا گرانٹ پٹ ایبر آسان کی اے چاہی نا پہلے تھا ہے کہ جب سردار صاحب فرمایا کہ یعنی ان حکومت بنگلہ دیش بنانا چاہیے وہ ظاہر ہے جس لوگ نخوش ہوئے نخوش ہوئے تو اس نے مطلب ہے کہ اگر انہ ہولڈ کری لیا تو دے آر لیوینگ پیپل آف آزاد کشمیر تو جیدو سٹار کرسن تو اس فاکت یعنی اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں وہ کسن کے آسان بالکل جی اللہ گھونا چاہنے ہیں اس چیز تو بچھنے چاہنے ہیں ایک من میں زرم یعنی آزاد کشمیر کی چاہیے حکومت کی چاہیے نا کہ اس ویلہ ایکچولی آمدن ٹوٹل ایمپلائیز نا جڑا ٹیکس ہے جڑے ملازمینے او ٹیکس دینے آمدن ہے آسان کی چاہیے نا کہ اپنے ذرائے آمدن ریوی نوکل بڑھا ہم جس طرح میں پہلے کیا آسان کی چاہیے نا آیا کہ آزاد کشمیر میں یونیورسٹیز ہونے یعنی یا ماسٹی یونیورسٹی میر پر ہے اس ایتھ رہا ہر یونیورسٹیز انہوں نے وچھ یعنی سیٹس ایون کے گلف سٹیٹس نے سٹوڈنٹس آستا باقی آستا ہے یعنی اوہ انکریز کتے گیا جانا پھر ایک اور چیز میں سوچنا ہے کہ پروفیسر سب جائے سکل سینٹرز آزاد کشمیر بھیج کائم کتے جانا ہے یعنی بیسک الیکٹریشن پلمبر موٹر میکینک میں صوری ٹریڈ بگرہ اس کسیم گیا چیزا ہوں یہ لوکوں کی سکھائی تب باہر پہ جائے جائے اندرون ملک بھی کم کرسن تب بھیلکل سلف سوفیشنٹ ہوئی جاسن باہر بھی کم کرسن تا ریو نیو جاسی وہ اس طرح پرسپیریٹی ایکچولی ایش سکری سکر میں آخری سفال پوچھا ہے جسا ہے کل انہوں نے تقریر میں بیسک بنگلہ دیش وفاق چانی کہ ایک نوہ بنگال بنانا چاہی نہیں بنگلہ دیش بنانا چاہی نہیں اور مسئلہ بھی انہوں یہ دورائی بھی ہے تُوسرہ کیا سمینے ہو کہ ایک مسلم کنفرنسی طرف ہوں یا حکومت ازاد کشمینی طرف ہوں خود مختاری نعرہ نہیں خود مختاری نعرہ نہیں لیکن میں سمینہ کے سردار صاحب ایک پولیٹیکل بیان دیتا اور گورنمنٹ آف پاکستان کی یعنی ایک طرف آئی جانا کشمیر بنے گا پاکستان اور خود مختاری نہیں ہے لیکن یعنی میں سمینہ کے اگر فیڈل گورنمنٹ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی فائننشل سپورٹ فرام نہیں کرنی وفاقی ٹیکسیز بچ بجا طور پر آزاد کشمیر گورنمنٹ ایٹی پرسنٹ اصح بننا او یعنی انڈر پرسنٹ جانا او پی ہونا چاہینا کشمیر کونسل جڑی ہے کشمیر کونسل لا بجٹ اگر ہنڈر پرسنٹ نہیں تے جڑے ڈیوب ختم ہوئی آج تے بہت شکر گزارا تسانہ سوالی کمپلیٹ نہیں ہو سکیا ماذا چاہتاں سوگلو بہت شکر گزارا فائزل زیا صاحب تسانہ بھی اور بھر صاحب تسانہ بھی پھر شکر گزارا کہ تسانہ دو منی آئی ٹائم کردیا ساڑی 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 ناظرین استا ہے ناظرین تسان تک نے سو ساڑی بیٹک سننے ساڑی بیٹک آج جانا موضوع سا آسان کمپلیٹ تا نہ کر سکے لیکن کوشش کی تھی کہ تسان کی اس کی کمپلیٹ کر رہا نہ کر سکے تسان کی جڑی انفرمیشن دینی سے پوری نہ دیں سکے لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ پھر دوبارہ اس موضوع پر گل کر ساں اور ازاد کشمین ازاد کشمین نے اندر اتنے وزیرا نہیں کیا لوڑا ہے اگر پانچ ازار مربع میلنا ایک رکب آیا تو اس نے اندر اٹھائی وزیرا نہیں کیا لوڑا ہے ایک پرائم میرسٹر اٹھائی وزیر ایک وزیر نے خرچہ دیڑا میڈیا نے لوڑا آنے کچھ آنے کے ایک کروڑا ہے تو کچھ آنے تریا لاکھا ہے لیکن حکومت آنے ایک لاکھا ہے صاحب لائی کنو تو ساں پینسل کا بکٹی کنو تو صاحب لاؤ آسا موڑی تا ہی سانگلے ہفتے تو سانے کول تو اس اتنے ٹائم دوڑی کیا کہ آسا کہ سانے ٹائم سانے ٹائم پر ٹائم نہیں رہن دینا آسا جانا ہی پیسی تو اس مہارے آنے مل سانگلے ہفتے ایک نوے موضوع نے نال تو آپ نے اپنے زبان فیسریا کو سلطانی کی اجازت دیسو یار زندہ تسو بد باقی موسیقی موسیقی